ایک طرف ای وی ایم کی بات ہو رہی ہے نادرہ اس کو بڑا سپورٹ کرتا ہے بڑی ایک جیف سی بات ہوئی اکلاس صاحب نواز شریف کو ویکسینیشن لگ دی لہور میں وہ بیٹھے ہیں برطانیہ میں کہ آپ لوگ انہیں بیٹھ کے پوری دنیا میں ہمیں ایک ننگا کر کے رکھ دیا چاکہ کوئی عام آدمی بھی نہیں ہے ایک پرمیسٹر آف پاکسان ہے تین دفعہ پرمیسٹر آف پاکسان رہے ہیں تبدیلی سرکار کا انوکھا کارنامہ جو شخص گزشتہ دو سالوں سے بیرون ملک مقیم ہے اس کو بھی ویکسین لگا دی سابق حزیراعظم نواز شریف جو نومبر 2019 سے لنن میں مقیم ہیں ان کو بھی کرونا ویکسین لگا دی گئی ہے یہ خبر ہے آپ کے لئے یہ جو اسٹیلیا اور برطانیہ اور امریکہ کا جب بھی ایگریمنٹ ہوا ہے اس کے اندر انڈیا کو خاص طور پر پارٹ دیا جائے اور اس کے میکسیمم مدد کی جائے اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت انڈیا کارڈ کھیلنا چاہ رہا ہے اور امریکہ بھی اپنے کارڈ کھیلنے کے اوپر ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جو سب سے بڑی جو اس وقت سورسحال یہ ہے کہ موڈی کا پورا ایجنڈا جو ہے وہ پانچ نکاتی ایجنڈا وہ کہتے ہیں ان کا انڈین منسٹری کہتے ہیں پانچ نکاتی ایجنڈا ہے بھارپ کے وزیراعظم نرندر موڈی امریکہ کے دورے میں پہنچ چکے ہیں جہاں وہ چوبیس ستمبر بروز جمعہ امریکی صدر جو بائیڈن سے بھی ملاقات کریں گے اس سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ موڈی امریکہ جا کیوں رہا ہے یہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے اس میں بھی بات کریں گے لیکن سب سے پہلے اہم موڈی امریکہ پہنچ گیا اور وہ وہاں کیا کرے گا کس سے ملاقات کرے گا بائیڈن پر کس بات کا زور ڈالے گا اور فرانس کے صدر ہے موڈی سے بھی فون پر بات چیت کی ہے اور الگ سے ایک سٹریٹیجی بنانے کا اشارہ دیا آپ نے سب سے پہلے گھبرانہ نہیں ہے باحثیت قوم ہم اس کا مقابلہ کریں گے اور انشاءاللہ ہم یہ جنگ جیتیں گے جہن سوگت ہے آپ سب کا دیت اتھیا نیوز میں ساتھیوں موڈی جی کا امریکہ دورہ پاکستانیوں کی نیندیں اڑا چکا ہے بائیڈن صاحب کے ساتھ میں بڑی بڑی میٹنگیں ہو رہی ہیں الگ الگ ڈیلز پر جو ہے وہ باتیں چل رہی ہیں جس کی وجہ سے جو پاکستانی میڈیا ہے ان کو اکدم ان کی جو ہے وہ بے چینی بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے اسی کے ساتھ ساتھ میں جو فرانس کے ساتھ رہے ہیں ایمیویل میکرون ان کے ساتھ بھی بات چیت ہوئی ہے اہم مددوں پر اور دوسری طرف جو پاکستان ہے پاکستان کیا کر رہا ہے ایک طرف ملدہ پاکستانی میڈیا چرچہ یہ ہے کہ انڈیا وہاں پر اتنے چیزیں کر رہا ہے امریکہ سے وہاں پر جو ہے وہ ٹکنیلوجی امریکہ نہ لے لے امریکہ سے الگ الگ ٹکنیلوجی لینے کے لگیا ہے نہیں نہیں بڑی بڑی ڈیلز کر رہا ہے اور وہیں پاکستان کیا کر رہا ہے پاکستان کے پردان منتری نے نیا کانڈ کر دیا ہے جو پرانے پردان منتری یعنی کی نواز شریف اس کو چینیز ویکسین کا جو ویکسین سے اٹھگیٹ ہوتا ہے وہ جاری کر دیا یعنی کی جو بندہ لندن میں بیٹھا ہے اس کو پاکستان میں کا ویکسینیشن اس کو لگی یہ چیز کا پروف دے دیا اس کی وجہ سے پاکستانی میڈیا باک لائے ہوا کہ ان کو ایک طرف دیکھو وہ کتنی بڑی چیزیں کر رہے ہیں اور ہم کو دیکھو ہم یہی سب بے کوفیم لگیں پوری چیز کی آؤدھر ہم چلتے ہیں اس سے پہلے آپ سب چینل کو سبسکرائب کر کے بل ایکن دبا لیں ان کو بھی کرونا ویکسین لگا دی گئی ہے یہ خبر ہے آپ کے لئے سوشل میڈیا پر کرونا ویکسین کانفرمیشن کے میسیجز وائرل ہونے کے بعد کرونا ویکسین کے ریکارڈ کے مستند ہونے پر بہت سے عام سوالات جو ہیں وہ کھڑے ہو گئے تلچس بات یہ ہے کہ سرکاری ریکارڈ کے مطابق یہ ویکسین گزشتہ روز یعنی بائی سبتمبر دوہزار اکیس کو لہور ہی کے ایک اسپتال میں لگائی گئی ہے حکومت کے کاغذوں میں میاں نواز شریف علاج کی گرس سے برطانیہ میں مقیم ہے اور ان کا پاسپورٹ تک منسوق کیا جا چکا ہے دوسری طرف ترجمان نادرہ کا اس معاملے پر کہنا ہے کہ نواز شریف کو ویکسین لگنے کے اندراز سے نادرہ کا کوئی تعلق نہیں ہے انسی اوسی پر واضح کر دیا ہے کہ یہ کاروائی محکمہ سید پنجاب کے عملے نے کی ہے جب میڈیا پر جالی ویکسینیشن سے مطالق خبر کو تنز مزاہ اور تنقید کا نشانہ بنایا گیا ساتھیوں جیسے کی آپ سب نے پوری ویڈیو میں دیکھا انڈیا اور امریکی کے ریلیشنشپ جب سے خاص کر ہم دیکھے ایک نریندر مہودی جی کی سرکار آنے کے بعد سے جس طریقے سے مضبوط اس اسطر پہ ہوئے ہیں جتنے مضبوط پہلے کبھی نہیں رہے بلکہ صرف انڈیا اور امریکہ کے نہیں انڈیا کے باقی سبھی دیشوں سے بھی western countries ہو چاہے وہ آپ کا Japan ہو Australia ہو ایسے majority of ایک دو دیش ہیں جیسے کہ ہم اس کو چائنہ کو اگر چھوڑ دیں چائنہ سے بھی اتنے کوئی برے سمبت نہیں لیکن اس کے چائنہ کو ہم چھوڑ دیں اور کوئی بھی ایسا دیش نہیں ہے جس سے انڈیا کے بہت ہی بہترین level کے سمبند نہ ہو ایک دم جان حاجر کرنے والے سمبند نہ ہو اور خاص کر اگر ہم اس area میں دیکھیں تو جتنے دیش ہیں اگل بگل مطلب ہم دیکھ لیں آپ کا ایران سے لے کر central asian countries سے لے کر soviet countries سے لے کر جو south east asian countries ہیں اس پورے region میں انڈیا بہت زوردس dominance اپنا جو ہے وہ قابض کر چکا ہے اور جو بھی موڈی صاحب اتنے سمیہ کے بعد امریکہ گئے ہیں اس کی ویسے جو ہے ان پاکستانیوں کی جو ہے وہ تبیہ ٹائٹ ہو گئی اکدم تبیہ تھی ٹائٹ ہو گئی ان کو ڈر لگ رہا ہے کہ امریکہ جا کے بڑی بڑی deal سائن کر رہے ہیں میٹنگیں چل رہی ہیں میٹنگ میٹنگیں چل رہی ہیں 24 ستمبر کا جو کہ آج کے دن ہے اس کا تو بھینکر سے ان کو ڈر ہے کہ 24 ستمبر وہ کچھ بہت زیادہ بڑا نہ ہو جائے اور امریکہ جو ہے وہ کہیں اور نئے نئے ٹیکنلوجیز کے ہتھیار نہ دے دے اور نئے ٹیکنلوجیز وارفیر کی شیئر نہ کر دے جس سے پاکستان کو جو ہے وہ اکدم دانتوں تلے لوہے کے چنے چبانے ایلی ستھیتی ہو جائے گی یہ مارے مارے پھریں گے ان کو کوئی بچائنے آلہ نہیں ہوگا یہ ان کو فلال جو ہے وہ ڈر تو ہے دوسری طرف ان کو ڈر ہے اس چیز کا بھی ہے کہ جس طریقے سے امریکہ ایگریسیو ہوگا ہے امریکہ کی سینہ پڑی ہوئی ہے سینہ ڈیرہ ڈال رکھا ہے پاکستان میں لیکن پھر بھی پاکستان کو کوئی ایمپورٹنس نہیں دے رہا ایک صرف زمین کا ٹکڑا ماتر ہے پاکستان امریکہ کے لئے اس سے کوئی اور نہیں باقی ساری باتیں جتنی ہے ٹاک سب ہیں سب انڈیا سے ہو رہے ہیں اور یہ لوگ خالی ان کو ان کی خاترداری کر رہے ہیں جو سینہ امریکہ کی اس میں لگے ہوئے ہیں پاکستان والے دوسری طرف یہ جو چیز ہے تالیوان کا سپورٹ کرنا پاکستان کے لئے اب جو ہے ان کو سمجھ میاں رہا ہے کہ گروہ کتنی بڑی گلتی ہم نے کر ڈالی لیکن یہ اتنی بتمیش قوم ہے اتنے بے سرفیروں کی قوم ہے کہ ابھی بھی اس چیز سے پورا بیک فائر نہیں کر رہے ہیں پورا اس چیز کو ایک دام ہٹ نہیں رہے کہ نہیں نہیں ابھی ہم تالیوان سے سٹینڈ ہٹ آنا ہے ابھی بھی یہ وہیں پہ لگے ہوئے تالیوان پاس تو تالیوان کو جو سپورٹ کرنا تھا وہ ان کے اب ڈر بھی ستا رہا ہے پاکستانی میڈیا کو خاص کا ڈر ستا رہا ہے جو ہم نے کر ڈالا ہمارے دیش کی آرمی نے کر ڈالا عمران کی سرکار نے کر ڈالا اب اس کے انجام آنے چالوں ہونے والے ہیں اور ہونے والے کیا ہیں وہ ہو چکے ہیں جو نیوزی لینڈ کو ہم دیکھیں انگلینڈ جیسے جوتے مارے بھیگو بھیگو پچھلے دنوں وہ چیز کسی سے چھپی نہیں ہے اور ابھی یہ تو شروع تھا یہ تو ایک پرسائنٹ بھی نہیں بھی تو اس سے بہت بڑی بڑی چیزیں جو ہے ان کے اوپر ہونے والی ہیں پاکستانیوں کو ساتھ دوسری طرف جو ہے وہ ایمیوال میکرون صاحب سے بھی انڈیا کی جو پتہ منتری ہیں مودی جی ان کی اہم فون پر بات ہوئی ایک طرف یہاں پہ ہمارے مودی جی ایسے سے ڈیلز کر رہے ہیں بڑے بڑی آگے کی سٹریجیز بنا رہے ہیں کی آگے کیا کرنا ہے کیسے اپنے دیش کو آگے لے جانا ہے کیسے جو ہے وہ ڈومیننس قابل کرنا ہے اور یہ لوگ کیا کر رہے ہیں پاکستانی نواز شریف کو ویکسین لگوانے کا جو ہے ویکسین دے رہے ہیں اور یہ بھی کیوں آؤں گا اس کا پیچھے تو کیا ہے بے خوفی ان کی آپ نے دیکھی ویڈیو میں کیسے پورا پاکستانی ویڈیا کھزی آیا ہوا ہے جو بندہ اتتے سالوں سے موہ نہیں دکھایا پاکستان میں اس کو بھی چائنیز ویکسین لگ چکی ہے پاکستان کے اندر یہ جو ہے اوفیشیل سے پاکستان کے سرکاری آنکڑ کہتے ہیں یہ بے خوفی زیوروں سے پاکستان میں ہی ہو سکتی ہے فلال اس ویڈیو کو یہی پر ختم کرتے ہیں ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں آپ چینل کو سبسکرائب کر کے بلیکن دبا لیجئے جہن